ہم مدینہ کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دربار رکھا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے قصدن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چراغا تھی میرا اونٹ بھوکا تھا اس چراغا میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں ایک محلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار ہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار ہوں اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور بنیان صاحب فرماتے ہیں ایک وار جو پھائیں اڑ جان دے اور پھر کر دی نہ پھنس دے ظاہر ہے وہ چلا گیا واپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بارال میں نے اس کی زمانت دی کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں معذرت چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پھانسی کے حکامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھا تو سنو حضرت عبو ذر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تُو بتا کہ تُو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تُو نے یہ دوبارہ موت کے موں میں کیوں اپنا سار رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو اس کے فانسی کے حقام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے موں پر ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا اپنے طرز زندگی بھی بدل دی نہ ہماری باطن کی وروشنی رہی نہ ظاہری وہ صورتے رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں بلکہ آج بھاند بھاند کی بولیاں بول رہی ہیں اکوال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاج میں